اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کا سیمپل خوشبودار مزیدار پلاو جو کہ بنانا بڑا آسان ہے چلا چلتے ہیں ریسپی کی طرف ہم نے ایک درمینی سا اس کی پیاز لی جس کو ہم نے تھوڑا سا براؤن کیا ہلکا سا براؤن کرنا ہے زیادہ ڈال کشن مدانی ہم نے تھوڑا وائٹ وائٹ شیڈ میں رکھنے اس کے لئے ہمیں چاہیں گے دو دب سماتر تھوڑے سی لسن تھوڑا سا ادھرک اور چار ہری ملچ ان سب کو ہم بلینڈر میں ڈال کے ان کا پائن چوپ نہیں ہمیں کرنا صرف تھوڑا سا چوپ بلینڈ کرنا ہے کہ تھوڑا موٹا موٹا سا بلینڈ کر لیں ایسے پائنی پیسٹ کرنا ہے ایسے رکھیں گے زیادہ اچھا پیور آئے گا یہ دیکھیں اس کلر پہ ہم نے تھوڑا سا پائنی ڈالنا کہ پیاز اپنا کلر الگ کر دیں کیا پہ ہم نے توڑا سا چکن ایڈ کرنا ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک چمچ بھار کے مکڑا دانا ہے کہ چکن کے اندر بھی سالٹ چلا جائے ہم نے دو کڑی پتے لینا ہے ایک دارتین لینا ہے تین جار لونگ اور ایک چھوٹی لچی ڈال کر لیکن کو اچھے سے فرائی کرنا ہے یہ ہمارا چکن اچھے سے فرائی ہو گیا جو ہم نے وہ پیسٹ تیار کی تھی وہ ہم اس کے اندر پیسٹ کریں اندر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم ڈرائے مسائلے سارے اس میں ایڈ کریں اچھے سے بھون لیا میں نے ان کو بہت اچھے سے فرائی بھی ہو گیا اب مجھے جتنا ریکوائیڈ ورٹر چاہیے تھا چاول کے حساب سے میں نے اتنا پانی اس میں ایڈ کر دیا اب اچھے سے میں اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے دوں گا کہ چاولوں کے اچھے سے یقنی بن سکے چکن کی چکن کی یقنی اچھے سے تیار ہوگی اب میں اس کے اندر رائس ایڈ کر دوں گی رائس ایڈ کرنے کے بعد اس کو پانچ دس منٹ کے لیے ہم پھر کوپ کریں گے کہ تھوڑا پانی کم ہو جائے اور پھر ہم نے اس کا کرنا ہے سالڈ چیک اس ٹیج پہ ہم اس کا سالڈ چیک کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اور ایڈ کرنا ہے تو کرتے ہیں چاول پھیکے اچھے نہیں لگتے سالڈ لازمی پورا ہونا چاہیے رائس میں اور ہمارا سالڈ ٹھیک تھا اب ہم دھم کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھیں پانی کتنا کم رہ گیا ہم دھم لگانے کی تیاری کرتے ہیں دھم لگانے سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا ڈرائی پتینہ ایڈ کروں گی خوشبو میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بڑے خوشبودار اور مزیدار رائس بند ہے اور ملے بلکل سیمپل ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت رائس تیار ہوئے اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ